اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ آٹو لیکٹیشن چینل دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا سافٹ ویر یا ایسی ٹرک شیئر کرنے والا ہوں جس کی مدد سے آپ گاڑی کی چیک لیٹ کو یا گاڑی میں آنے والی کسی بھی پرابلم کو بغیر سکینر کے حل کر سکتے ہیں یا بغیر سکینر کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گاڑی کے کس حیثے میں یا کس سینسر کی وجہ سے گاڑی کی چیک لیٹ آ رہی ہے تو دوستو ویڈیو کا اینہ تک ضرور دیکھیں گا دوستو فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی گاڑی آتی ہے گاڑی کی چیک لیٹ آ رہی ہے اور گاڑی مسنگ کر رہی ہے آپ مینویلی طریقے سے گاڑی کے پلاگ چیک کر لیتے ہیں گاڑی کی کوئلیں چیک کر لیتے ہیں اور جو جو کچھ آپ کی سمجھ میں آتا ہے چیک کرتے ہیں آدھا پونہ گینٹہ آپ گاڑی پر لگاتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو فارٹ نہیں ملتا یا گاڑی کی چیک لیٹ دور نہیں ہوتی گاڑی مسنگ نہیں چھوڑتی اور آدھا پونہ گینٹہ کے بعد آپ کسٹمر کو یہ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کو سکینر لگوانا پڑے گا آپ فلاں بندے کے پاس لے جائیں تو جو محنت آپ نے آدھا پونہ گینٹہ گاڑی پر لگایا ہوتا ہے اس محنت کے آپ کو پیسے نہیں ملتے کیونکہ گاڑی کی چیک لیٹ آف ہوگی گاڑی مسنگ چھوڑے گی تو کسٹمر آپ کو پیسے دے گا ٹھیک ہے تو دوستو ایسی اپلیکیشن ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس کی مدد سے آپ بغیر سکینر سے گاڑی کے فارل کوڈ کو ٹریس کر سکتے ہیں اور اسے حل کر سکتے ہیں تو چلو دوستو دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی اپلیکیشن ہے دوستو اس اپلیکیشن کا نام ہے کار او بی دی ون ٹیٹوریل اب میں اس پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کچھ یہ کار او بی دی ون ٹیٹوریل اس کا نام ہے اگر آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہو اپلیکیشن تو یہ آپ کو پلے سٹور سے مل جائے گی پلے سٹور پر آپ کار او بی دی ون ٹیٹوریل لکھیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی اپلیکیشن آ جائے گی تو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مینیو میں سزوکی ہونڈا نیسان ٹیوٹا اور جتنی بھی گاڑیاں پاکستان میں ہیں تقریباً سبھی کے لوگوں وغیرہ یا آئیکن وغیرہ آپ کے سامنے آگئے ہیں فرض کریں کہ میرے پاس ہونڈا کی گاڑی آئی ہے تو اس کی چیک لائٹ آ رہی ہے تو مجھے کیسے پتا چلے گا یا میں کیسے کیا طریقہ کار ہے کوڑ کو چیک کرنے کا تو فرضی میں ہونڈا پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے ہونڈا میں آج تک جتنی بھی گاڑیاں بنی ہیں ان میں دو قسم کے گریپ آئے ہیں ایک تو یہ سولہ پین والا اور ایک یہ دو پین والا اور یہ دونوں گریپ گاڑی میں کس جگہ پر ہوں گے یہ رائٹ سائیڈ پر مکمل ملومات لکھی ہوئے ہیں کہ کس جگہ پر یہ دونوں گریپ آپ کو مل جائیں گے او بی ڈی کے جہاں سے آپ چیک لائٹ کو چیک کر سکتے ہیں کوڑ کو چیک کر سکتے ہیں یہ نیچے گاڑیوں کی مکمل ملومات ہے یہ لسٹ ہے جس جس گاڑیوں پر یہ او بی ڈی ون یا او بی ڈی ٹو کا یہ گریپ سوکٹ یہ کام کرتا ہے تو میں یہاں پر دو پین والا جو گریپ ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر اس کی مکمل ملومات ہے کہ کس طرح آپ نے سروس فائر لگانی ہے اور کس طریقے سے لگانی ہے اور کیا کیا آپ نے کرنا ہے اور یہ مکمل لٹھیل آگئی کہ کتنی دفعہ چیک لائٹ بلنگ کرے گی تو کونسا کوڈ بنیں گا یہ مکمل لٹھیل آگئی ہے کہ کس طرح آپ نے چیک لائٹ چیک کرنی ہے یا کس طرح سے آپ نے کوڈ کو چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوڈ آجاتا ہے 35 آجاتا ہے 50 آجاتا ہے جو بھی کوڈ آجاتا ہے اس کے بعد یہ نیچے لیفٹ شیئر پر ہے کوڈ لک اپ اب آپ کو یہ تو پتا لگ گیا کہ کوڈ کونسا آگیا ہے اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوڈ کس سینسر کا ہے تو اس کے لئے آپ نے کوڈ لک اپ پر سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ مکمل لٹھیل آگئی ہے کہ سات نمبر کا کونسا کوڈ بنتا ہے آڑ کا کونسا کوڈ بنتا ہے فرض کریں کہ میرے پاس سات نمبر کا کوڈ آگیا ہے تو سات نمبر کے کوڈ کے مطابق اس کا کوڈ بنتا ہے تھروٹل پوزیشن ٹی پی سینسر سرکٹ مالفینکشن وولٹیج لو ہائی وائرنگ ٹی پی سینسر ای سی ہیں وغیرہ یہ مکمل معلومات لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتا لگ گیا کہ سات نمبر کا کوڈ آ رہا ہے اور سات نمبر کا کوڈ ہے ٹی پی سینسر کا اب آپ ٹی پی سینسر کی جو وائرنگ ہے یہ ٹی پی سینسر سے لے کر کمپیوٹر تک مکمل چیک کر لیں گے باڈی شارٹج وغیرہ وائرنگ کا چیک کر لیں گے ایک وائر آتی ہے دو آتی ہیں تین آتی ہیں ٹی پی سینسر آپ تینوں وائروں کو کمپیوٹر تک چیک کر لیں گے کہ کہیں سے شارٹ تو نہیں ہو رہی اس میں یا کہیں سے ٹوٹی تو نہیں ہوئی تار ٹھیک ہے تو اس طرح ایک ترتیب سے کام کرنے سے آپ فارٹ پر پہنچ جائیں گے اور آپ کو پتا بھی لگ جائے گا کہ فارٹ کس وجہ سے چیک لائٹ آ رہی ہے اور کس وجہ سے گاڑی مسنگ کر رہی ہے تو دوستو مجھے بہت امید ہے کہ آپ کے یہ ویڈیو بہت زیادہ سندھ آئے گی آپ کو اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس میں آپ جو بھی گاڑی دیکھنا چاہیں گے اس کے مکمل کوڈ ہیں ٹیوٹا ہے ہونڈا ہے یا جو بھی گاڑی ہے ٹھیک ہو گیا دوستو تو ابھی اس میں یہ دو وائر والا گریپ ہے تو آپ کو یہ رائٹ سیڈ پر ریسنگ ریسنگ کوڈ کا ایک آئیکن سا بنوائے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ بتا دے گا کہ کس طرح سے آپ نے کوڈ کو اریس کرنا ہے بغیر ٹرمینل اتارے یا ٹرمینل کے ساتھ یا کس طرح یہ مکمل ڈٹیلس میں دی ہوئی ہے تو دوستو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے گی اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ